ویلکم ٹو می چینل سائبر آن ڈیمانڈ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اڈوانس آئی پی سکینر کا ٹول استعمال کریں گے اور اپنے نیٹ ورک پر سکین کریں گے کہ کون سے پی سی لائیو ہیں ان کا کیا آئی پی اڈریس ہے ان کا کیا میک اڈریس ہے لیٹ سٹارٹ ہم گوگل میں سرچ کر آئیں گے اڈوانسٹ آئی پی اسکینر یہ فری آف کاسٹ راپ فیر ہے www.advance-ip-scanner.com میں جو ہمارے لوکل ایریا نیٹ ورک کو فل اسکین کرے گا یہاں پہ فری ڈاؤن لوڈ کا ایک لنک اویلیبل ہے ونڈو ٹینک کے لیے میں اس کو آئی ڈیم کے تھوڈ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں اور یہ تقریباً 19 MB کا ہے جو یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اچھا یہ اب ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اڈوانس آئی پی سکینر اس ویب سائٹ سے اس کو ابھی ہم انسٹرال کرتے ہیں ڈبل کلک کرتے ہیں ایڈیم کی تھوڈ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کی ہے انسٹرال کرتے ہیں نیکسٹ آئی ایکسپ ڈی ایگریمنٹ انسٹرال اس کو مکلوس کر دے تو ایڈیم کو ایکسٹریکٹنگ فائل کر رہا ہے یہ اور یہ انسٹرالیشن ہو رہی ہے ایڈوانس آئی پی سکینر کی ورجن پو پو پوائنٹ فائف کی تو اس کو میں یس کر دیتا ہوں اور یہ انسٹرالیشن اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا ایک آئیکن ڈیکس ٹوپ کے اوپر بن گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سکین کی ایک آپشن ہے کہ کون سا نیٹ وک میں سکین کرانا چاہتا ہوں اب لوکل ایڈیا نیٹ وک پر مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کلاس اے کا ای پی ایڈریس دیا ہے کلاس بی کا ای پی ایڈریس دیا ہے کلاس سی کا اور میرا نیٹ وک کون سا ای پی ایڈریس یوز کر رہا ہے اس کو بھی میں فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں نیٹس میں فائنڈ کرتا ہوں کہ میرے پاس کون سا ای پی ایڈریس ہے جو میرے نیٹ وک کو آسائن ہے جس کے ذریعے میں انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں یا جس لوکل ایڈیا نیٹ وک کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں اس کو آپ اس تی کے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے دیکھیں میں وائ فائی کے تو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پر جاتا ہوں یہاں چینج اڈاپٹر اپشنز کے اندر جاتا ہوں میں یہ وائ فائی آرہا ہے میرا میں دیکھتا ہوں مجھے اس پر کیا آئی پی ایڈریس ملا ہوا ہے کلاس ای کا نیٹ وک ہے کلاس اے کا ہے کلاس بی کا ہے اسٹیٹس میں جاتا ہوں اور یہاں پر ڈیٹیل میں کلک کرتا ہوں تو مجھے آئی پی ایڈریس ملا ہے 192.168.10.16 کا تو یہاں سے میں فائنڈ کر سکتا ہوں کہ میری لین کا لوکل ایڈیا نیٹ وک کا ہے جو میں انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں اس کا کون سا آئی پی ایڈریس مجھے آسائن ہے کلاس اے بی سی تو اس اے پی سکین کو 192.168.10.16 یہ کلاس ای کا آئی پی ایڈریس ہے اس میں تین نیٹ وک ہوتے ہیں ایک ہوسٹ ہوتے ہیں اس کو میں اب سکین کرتا ہوں آئی پی ایڈریس میں اور لے کے آتا ہوں دیکھتے ہیں ڈسکور کر کے لے کر آتا ہے کہ کون سے ہوسٹ اس میں آویلیبل ہے اور میں ان کے میک ایڈریس و آئی پی دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ جو رینج ہے میں اس کو دیتا ہوں 10.1 سے لے کر کلاس ای کی رینج ہوتی ہے 254 کلاس ای میں تین نیٹ وک ہوتے ہیں ایک ہوسٹ ہوتے ہیں تو اس کی رینج 1 سے لے کر 254 تک ہوتی ہے کلاس بی کی رینج 1 سے لے کر 65,535 تک ہوتی ہے اور کلاس ای کی جو ہے وہ 10 ملین رینج ہوتی ہے تو مجھے کلاس ای کا آئی پی ایڈریس ملا ہوا ہے تو یہ رینج میں دیتا ہوں اور یہاں اسکینگ کے بٹن پر پریس کرتا ہوں تو یہ میرے لوکل ایڈیا نیٹ وک کو اسکینگ کرنا اس نے ابھی سٹارٹ کر دی ہے 10.1 سے لے کر 254 تک تو اسکینگ آگیا پہلا اس نے کمپیوٹر کا نام دیا اب جتنے بھی اس نیٹ وک کے اوپر پی سی لیپ ٹاپس موبائل فونس کنیکٹن ہیں اس کو یہ سارے نیٹ وک کو اسکینگ کر کے مجھے اس کی ساری انفرمیشن بتا دی پہلے تینڈہ ہوم یہ میرا وائرلیس راؤٹر ہے اس کا آئی پی ایڈرس ہے 192.168.10.1 تینڈہ ٹکنالوجی کمپنی کا نیم ہے اس کے آگے اس کا میک ایڈرس ہے میک ایڈرس جو ہے وہ ایکزا ڈیسیمل فارمٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد ہائر کا پی سی ہے اسے تینڈہ ٹو آئی پی ملاو ہے پھر موبائل فون ہے سیمسنگ کا پھر ہواوے کا موبائل فون ہے اس سے میں یہ بھی بہت انفرمیشن دیکھ سکتا ہوں کہ میرے اس وقت انٹرنیٹ کے ساتھ کتنی ڈیوائسز اٹیج ہیں کون کون سے لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں یا لیند کے ساتھ کتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہیں وہ لائیو ہیں ان کے نام کی ہیں ہوسٹ نیم کی ہیں ان کے آئی پی ایڈرس کی ہیں ان کا میک ایڈرس کی ہے ان کی ڈیوائس کا نائم کی ہے اگر موبائل فون ہے تو یہاں پہ بتا رہا ہے ہواوے کا موبائل فون ہے ایپل کا بھی فون بتا رہا ہے یہاں پر اس تا تمام ڈیوائسز کی فل انفرمیشن میک ایڈرس آپ اڈوانس آئی پی سکینر سے معلوم کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی مفید اور یوسفل نیٹ ورک سکیننگ کا ٹول ہے یہ نیٹ ورک سکیننگ ٹول کے اندر آتا ہے تو میں اس کو سٹراب کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں یہ اڈوانس آئی پی سکینر کے اپنے لوکل ایریا نیٹ ورک کو کسطہ میں سکیننگ کرتا ہوں اور کون کون سی ڈیوائسز میں نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے ان کا کیا آئی پی ایڈرس ہے ان کا کیا میک ایڈرس ہے اس ساری انفرمیشن لیتا ہوں آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے اور میرا اس چینل میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سیبر سیکیورٹی سے علیٹیڈ جتنی بھی سوپویئر ہیں ڈیوائسز ہیں ان کی کنفیگیشن کی جا سکے اور سیٹیفائر ایتیکل ہیکنگ کے بارے میں جتنی بھی تیاری ہے آن لائن سیٹیفکیشن کی اور جو ٹول استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے آپ کی اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ